السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہے لیکن کس شخص کے لیے اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب اعلام المعقین سے ایک اقتباس اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جس میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا اس کا سب سے آسان ترین ذریعہ اور وسیلہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو احکام بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہے لیکن اس امت کی بدقسمتی کہی ہے کہ خیر القرون کے بعد اور ایمہ مشتہدین کے زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے مسلمانوں کے دماغ اور ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کی فہم حاصل کرنا یہ اس امت کے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی کے بالمقابل جو مشکل کتابیں تھیں اور جن کتابوں میں اپنے ذہن کی پیداوار اور اس کے ذریعے سے ایجاد کیے ہوئے فرضی مسائل جن کتابوں میں درج کیے گئے اور لکھے گئے ان کتابوں کے سمجھنے اور سمجھانے میں لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ آپ لوگ یہ کتابیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو جس کتاب کا سمجھنا آسان تھا اس امت کے لیے اور جس کے حکام پر عامل کرنا اس امت کے لیے آسان تھا اس کو نام نہاد و علماء نے مشکل قرار دے دیا اور جن مسائل کا سمجھنا اور جن پر عامل کرنا اور جو مسائل ابھی وجود ہی میں نہیں آئے ہیں ان میں اپنا ذہن کھپانا اور مغزماری کرنا اس کو کہا کہ یہ آسان کام ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی غرض سے نازل فرمائے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے آسان فرمائے ہیں اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بلکہ ایک ہی سورت کے اندر چار دفعہ انشاد فرمائی ہے اور اس کی تاقید کی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ اللہ رب العزت نے چار دفعہ اس بات کو دو رہا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے اس کا پڑھنا آسان کر دیا ہے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مفسرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں میرے سامنے ایک مشہور مفسر عالم دین اور یمن کے مجتہید عالم دین اللہ ماشوکانی رحمت اللہ علی کی تفسیر کی مشہور کتاب ہے فتح القدیر اس کا ایک اقتباس اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں علام شوکانی رحمت اللہ علیہ سور قمر کی اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لَعَلَّا کا اعادہ کرنے کی وجہ اور اس کا سبب چار دفعہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ کہتے ہیں اللہ رب العزت اس تقرار کے ذریعے سے اس اعادے کے ذریعے سے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے یہ بات بتلانا چاہتا ہے بِعَنَّهُ مِنَّتُنْ عَظِيمَةٌ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عظیم احسان ہے بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر اور اس سے بڑا احسان اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ قرآن جو اس کی آخری کتاب ہے آخری قانون اور دستور ہے انسانیت کے لیے اس کا حامل بنایا ہے یہ سب سے عظیم احسان تھا اور اس کے بعد اگر کوئی اس امت پر عظیم احسان ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے اس کا پڑھنا بھی آسان کر دیا ہے سمجھنا بھی آسان کر دیا ہے عمل کرنا بھی آسان فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے اس کتابِ الٰہی کو آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور اس عظیم احسان کا تقاضہ کیا ہے ہم سے اور آپ سے آگے کہتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس عظیم احسان کا شکریہ ادا کرنے سے غفلت کا شکار ہو جائے غفلت اختیار کرے جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آسان بنا دیا ہے یہ اس کا عظیم احسان ہے تو ہم اس نعمتِ الٰہی کا شکریہ ادا کرنا چاہئے اور اس نعمتِ الٰہی کا حقیقی شکریہ کیا ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم اس کتابِ الٰہی کو جزدان سے نکال کر دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں پڑھنے کی کوشش کریں عمل کرنے کی کوشش کریں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ حقیقی شکریہ ہوگا اس نعمتِ الٰہی کا اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر اہلِ علم نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس بات کا عیادہ چار دفعہ اس صورت میں کیوں کیا ہے آجیے میرے سامنے ایک اور اقتباس اور عبارت ہے بعض اہلِ علم کی آخر قرآن ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں قرآن کا سمجھنا ہمارے لئے مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے پریشانی کہاں ہے پریشانی کیا قرآن کے اندر ہے یا یہ پریشانی ہمارے اپنے اندر ہے یہ ہماری اپنی کوتا ہی ہے یا ہم قرآن کو الزام دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نا سمجھنے والی کتاب ہماری ہدایت کے لئے کیوں نازل فرما دی ہے آئیے پریشانی اور سبب ہے کہاں اس کا ذمہ دار کون ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے آئیے یہ عالم دین کہتے ہیں کہ وَمَن جَهِلَ الْقُرْآنِ فَلَمْ يَعْرِفُوا عَلَى وَجْهِ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَا لِتَقْسِيرٍ فِيهِ اَوْ تَعَسُّ بِنْ عَلَى تَقْلِيدٍ اَوْ شَئِئٍ مِّنَ الْحَوَى کہتے ہیں کہ مَن جَهِلَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعْرِفُوا عَلَى وَجْهِ جو شخص قرآن سے نواقف ہے جو شخص قرآن نہیں جانتا ہے قرآن سے لا علم ہے فَلَمْ يَعْرِفُوا عَلَى وَجْهِ اور جس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھ با رہا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہتے ہیں فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ لِتَقْسِيرٍ فِيهِ کہا کہ اس کی وجہ اس کا سبب خود اسی انسان کے اندر ہے اس کی اپنی کوتہ ہی ہے کمی ہے جس کی وجہ سے قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ خود انسان کی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر انسان کوشش کرے گا قرآن کریم کو سمجھنے کی تو کیا کوئی وجہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے ہم قرآن کا جزدان ہی کھولنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اس کے حکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں اور اس میں جو قصص اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر ہماری سمجھ میں یہ کتاب الہی کیسے آ سکتی ہے پہلے تو خود ہمیں کوشش کرنے ہوگی اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی پڑھنے کی تب ہی ہماری سمجھ میں آئے گی لہذا یہ کوتہ ہی خود ہماری اپنی کوتہ ہی ہے نہ ہم خود سیکھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو سیکھانے کا انتظام کرتے ہیں نہ خود سیکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہاں پہلی وجہ تو یہ ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں وَتَعَسُّ بِنْ عَلَىٰ تَقْلِيدٍ یا قرآن کو نہ سمجھنے کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے تقلید پر تعصب کی وجہ سے قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب سے اس امت میں یہ بات لوگوں کے دماغ میں پیدا کی گئی کہ قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو دین اور شریعت پر چلنے کے لیے ایک خاص متعین امام کی پیرغی کرنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ اگر آپ صحیح دین پر چلنا چاہتے ہیں یا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہوگی یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنی ہوگی یا امام شافی یا امام احمد ابن حمل رحمت اللہ کی تقلید کرنی ہوگی دین کے ہر مسئلے میں آپ کو کسی ایک ہی امام کے مسئلے پر چلنا ہوگا جب سے یہ چیز لازم کی گئی ہے اس امت کے لیے اور یہ چیز کب سے لازم کی گئی ہے کیا یہ دین اور شریعت کا کوئی جز ہے کوئی حکم ہے یہ قانون اس امت کے اوپر جس پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ قانون چوتھی صدی ہجری کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس زمانے سے یہ قانون نافذ کیا گیا جبکہ تین صدیوں تک تین سو سال تک لوگ بغیر کسی تعین کے بغیر کسی مسلح کے لوگ دین اور شریعت پر چلتے رہے عمل کرتے رہے لیکن تین صدیہ گزر جانے کے بعد اس امت پر یہ قانون مسلط کر دیا گیا کہ آپ کو صرف ایک ہی امام کی بات ماننے ہے دین اور شریعت کے ہر مسئلے میں اگرچہ اس امام کی بات یہ واضح ہو جائے کہ غلط ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آپ کو اسی کی پیروی کرنے ہیں اس حد تک کی بات کہی گئی بلکہ اس حد تک نہیں اس سے زیادہ بھی حد سے لوگ گزر گئے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک فرمان جاری کر دیا کلو آیت او حدیث کچھ اور بیان کیا جائے گا قرآن اور حدیث اس کا معنی اور مفہوم تو اس کے اصل معنی اور مفہوم سے ہٹایا جا سکتا ہے لیکن جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس امام کے قول کی کوئی تعویل ہم کرنے کے لئے تیار نہیں اس حد تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے امام کی جو بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے قائدہ تو یہ ہونا چاہیے لیکن قائدہ اس کے برعکس بنا دیا گیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن آپ کے لئے آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا تو یہ عالم دین کہتے ہیں تقلید نے بھی قرآن فہمی سے اس امت کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے کہ یہ امت اپنے امام پر محدود ہو کر رہ گئی اس نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ دوسرا سبب ہے قرآن کے سننہ سمجھنے کا یا کہتے ہیں انسان کے اندر جو خواہش نفس ہے نفس پرستی ہے انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کرے گا جو اچھی نہیں لگتی ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو صرف اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں قرآن اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی مرضی پر چلنا ہوگا اللہ رب العزت کے بتاہیوں راستے پر چلنا ہوگا اس لئے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا تھا جن لوگوں کے لئے نازل ہوا تھا وہ ان کے لئے تھا لیکن موجودہ زمانے اور نیا زمانہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یہ قرآن ہمارے لئے کتابِ ہدایت نہیں ہو سکتے اس لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھی ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہو کہ موجودہ زمانے میں ہی کتابِ اللہی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے تو وہ اس کو کیوں سمجھیں گے وہ اس کو کیوں پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ اس کے آکام پر غور و فکر کیوں فرمائیں گے انہیں تو اس کی حاجہ تو ضرورت ہی نہیں ہے جن کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہو کہ یہ کتاب پرانے زمانے کیلئے تھی موجودہ زمانے کیلئے کتابِ ہدایت نہیں رہ گئی ہے لہٰذا ان کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں لہٰذا ایک سبب یہ بھی ہے جس نے اس امت کو قرآن فہمی سے دور کر دیایا اور بھی بے شمار اور بھی دیگر اسباب ہو سکتے ہیں یہ بنیادی اسباب ہے اس کے بعد آگئے یہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ دَعَا عِبَادَهُ وَكَرَّ عَلَيْهِ مِرَارًا قرآن کا سمجھنا یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کیسے ناممکن ہو سکتا ہے یہ قرآن کا سمجھنا کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس کی دعوت دی ہے اور دعوت ہی نہیں دی ہے وَكَرَّ عَلَيْهِ مِرَارًا بار بار اس بات کا یادہ کیا ہے دورائیں بِأَنَّهُ سَيْ يُوَسِّرُ الْقُرْآنَ کہ اللہ رب العزت ذکر کو قرآن کو آسان فرما دے گا لیکن یہ قرآن آسان تو فرما دے گا لیکن کس کے لئے آسان فرما دے گا آگے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان تو فرما دیا ہے لیکن وہ شخص کے لئے جو قرآن سے نصیت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لئے قرآن کو آسان فرما دیا ہے لیکن وہ لوگ جو قرآن کو جزدان سے کھول کر دیکھنے کی کوشش ہی نہ کریں پڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں عمل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں ایسے ناکارہ لوگوں کے لئے اور ایسے غافل لوگوں کے لئے لا پرواہ لوگوں کے لئے کیا یہ قرآن آسان ہے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے یہ تو ان کے لئے بہت ہی مشکل کام ہے کہا کہ یہ قرآن کا سمجھنا آسان تو ہے لیکن کہا کہ لمن قصد تذکر و تبال حق جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو حقی پیر بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ دنیا ہی کا دستور قانون نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کہ یہاں بھی یہی قانون اور دستور ہے اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا والذین جاہدو فینا لنہدینہم صبولنا وإن اللہ لامع المحسنین اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدو فینا وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے کوشش کریں گے جدو جہد کریں گے تو کیا ہوگا لنہدینہم صبولنا تو ہم اپنی راہیں اپنے راستے انہیں دکھ لائیں گے جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے اس کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اس کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے لیکن جو کوشش ہی نہیں کریں گے اور جو محنت چور ہوں گے جو پڑھنے لکھنے سے دور بھاگیں گے جبکہ اللہ رب العزت نے ہم کو امتِ اقرہ قرار دیا ہے ہم امتِ اقرہ ہیں ہماری کتاب کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ اقرہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ امت اتنا ہی علم میں پڑھ لینے دنیا کی ساری قوموں میں سب سے پیچھے چلی گئی ہے تو یہ افسوس کا مقام نہیں ہے حیرت کی بات نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لئے اللہ رب العزت تو ان کو آگے بڑھاتا ہے ان کو صحیح راستے دکھاتا ہے جو راستے پر چلتے ہیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہی کہا وَالَّذِيرَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَلْ مُحْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے احسان کرنے والا اللہ رب العزت نے جو اللہ رب العزت کی راہ پر چلنے کی اس کے دین پر چلنے کی سمجھنے کی کوشش کریں ان کو اللہ تعالی نے محسن قرار دیا ہے اور جو محسن ہوں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے ہم تو کسی بھی اعتبار سے احسان کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں نہ تو دوسروں کے ساتھ حسنِ سلوخ کرتے ہیں نہ تو کسی کو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کو انجام دیں یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے اور احسان کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مہارت کے ساتھ اس کو انجام دیں اخلاص کے ساتھ انجام دیں اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں یہ نہ سوچیں کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے جو ذمہ داری ہے جو کام ہے پوری تندہی کے ساتھ اس کو انجام دیں دل لگا کر اس کو انجام دیں یہ بھی ایک احسان کا مفہوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں جس لیے بھیجا ہے اس کا مقصد بھی اس نے بیان فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی ہمیں اس لیے احتا فرمائی ہے تاکہ ہمارا امتحان لے ہماری آزمائش ہو اس دنیا کے اندر کیسے آزمائش ہوگی کہا اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ایوکم احسنو عملہ تم میں سے کون شخص ہے جو اچھا عمل کر رہا ہے ہمارے پاس آیا ہے دنیا چھوڑ کر آیا ہے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے آیا آیا ہے زندگی کا صحیح استعمال کر کے آیا ہے یا زندگی کا اس نے مسیوز کیا ہے غلط طریقوں میں اس کا استعمال کیا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ محسنین کے ساتھ ہیں لیکن شرط تو یہ ہے کہ ہم محسن تو ہوں ہم تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے محسن ہو سکتے ہیں کیسے اللہ تعالی کی مدد ہمارے لئے آ سکتی ہے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور اگر میں شاعری کی زمان میں کہنا چاہوں تو علمہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے علمہ اقبال فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اگر ہمارے اندر لیاقت ہو سلاحیت ہو اور اس سلاحیت کو استعمال میں لائیں تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں دریافت کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نئی نئی دنیا عطا فرماتا ہے نئی نئی چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں نئی نئی چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں نئی نئی چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں کہا ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں اللہ رب العزت تو ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے لیکن پریشانی کیا ہے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مانگنے کے لئے تیار بھی نہیں اللہ رب العزت سے توفیق بھی نہیں طلب کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یہ قرآن ہماری سمجھ میں آئے محنت اور کوشش تو الگ چیز ہے اللہ سے توفیق بھی نہیں مانگتے اور اس کے بعد کہتے ہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اللہ رب العزت کسے راستہ دکھلائے راستہ اللہ تعالی اس کو دکھلاتا ہے جو راستے پر چلہا ہو ہم تو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ ڈاؤن کے ایام گزار رہے ہیں کوئی کام ہمارے پاس نہیں ہے ان ایام میں بھی ہم کتابِ الٰہی کو سمجھنے کی پڑھنے کی جستجو میند کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہماری پریشانی ہے کہ ہم یہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے کا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں تو میں آرد یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی حقیدہ ہدایت اس کو دیتا ہے قرآن کی فہم اس کو دیتا تھا کرتا ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور یہ عالم دین آگے کہتا ہے اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو دورایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے لیکن انہی لوگوں کے لئے جو اس کتاب کو سمجھنے کی محنت کریں گے کوشش کریں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں اور سور قمر کے اندر چار دفعہ اس آیت کو دورایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں لِقَطْعِ الْعُذْرِ تاکہ اللہ تعالی حضر کو ختم کرتے ہیں انسانوں کی جانب سے یہ حضر نہ پیش کیا جائے کہ یہ کتاب بہت مشکل تھی اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا اس کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی اللہ رب العزت نے یہ حضر اور یہ بہانہ ختم کر دیا ہے اور کہتے ہیں وہ بیان ہے اَنَّ مَنْ تَلَبَ الْحَقَّ وَجَدَهُ اور یہ بات بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس آیت کو دورایا ہے چار دفعہ کہ جو شخص حق کا طالب ہو حق کا طلبگار ہو اور حق پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو وَجَدَهُ تو حق کا راستہ اس کو مل جاتا ہے جن لوگوں نے خیر القرون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی عمل کرنے کی کوشش کی ان کے لئے کتاب آسان ہو گئی اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا قَدْ فَسَّلْنَا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب کی آیات کو صاف صاف بیان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے لیکن کس کے لئے لقومی الزکرون ایسے لوگوں کے لئے جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والے ہیں لیکن جو عبرت حاصل نہ کرنا چاہے جو نصیحت حاصل کرنا نہ چاہے اس کے لئے یہ کتاب صاف صاف بیان نے کی گئی ہے کہ فَمَنِشْتَهْدَ فِي اتباعِ الحق جو شخص حقی اتباع کرنے کی کوشش کرے گا محنت کرے گا عَرَفَ الْحَقَّ وَلَعْبُدْ لازمی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقی معرفت صحیح راستے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی قرآن فہمی اس کو آ جائے گی اس حد تک قرآن کے حکام پر عمل کرنے کا وہ اہل ہو جائے گا لیکن شرط تو یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے سیکھنے کی کوشش کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب الہی کی شکل میں جو اللہ نے عظیم احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی توفیق سلسلے میں آپ سے گھتگو ہوگی وآخر دعوار الحمدللہ رب العالمین